کورونا کے بڑھتے خطرے کے بیچ دیش کے کئی شہروں میں ابھی بھی C.A., N.R.C. اور N.P.R. کے خلاف دھرنا اور ویروت پرداشن جاری ہے دلی کے شاہین باغ میں بھی محیلاؤں کا دھرنا جاری ہے اور وہ کورونا کے بڑھتے خطرے کے بیچ ابھی بھی ڈیٹی ہوئی ہیں محیلہ پرداشن کاریوں کا کہنا ہے کہ رویوار کو ہونے والے جنتا کرفیو کے دوران بھی ان کا دھرنا اور ویروت پرداشن جاری رہے گا شنگیار کو شاہین باغ میں جاری دھرنے کا 98 دن ہے کورونا وائرس کے لگتار بڑھتے ماملوں کے بیچ دیش کے کئی شہروں میں ابھی بھی ناغرکتہ خانون نرسی اور نپی آر کے خلاف دھرنا اور ویروت پردرشن کا دور جاری ہے دلی چننے لکھنوں سمیت کئی شہروں میں ابھی بھی لوگ سی اے اے انرسی اور نپی آر کے خلاف ٹٹے ہوئے ہیں بات دلی کے شاہین باغ کی کریں تو کورونا کے چلتے دلی میں پچاس سے زیادہ لوگوں کے جھٹنے پر روک لگانے کے باوجود دلی کے شاہین باغ میں مہلاؤں کا دھرنا جاری ہے شکروار کو بھی شاہین باغ میں دھرنا اور ویروت پردرشن ہوا شاہین باغ کی مہلہ پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ کورونا سے زیادہ خطرناک سی اے اے انرسی اور انپی آر ہے اور مانگے پوری ہونے تک وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے ساتھ ہی کہا کہ رویوار کو ہونے والے جنتا کرفیو کے دوران بھی ان کا دھرنا اور ویروت پردرشن جاری رہے گا اور کسی بھی سمیہ پچاس سے زیادہ مہلائیں نہیں ہوں گی کورونا کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے شاہین باغ کے پردرشن کاری پچھلے کئی دنوں سے کافی سافدھانی پرت رہے ہیں ادھر شنیوار کو دلی کے شاہین باغ میں جاری دھرنے کا 98 ویوا دن ہے شاہین باغ میں روڈ کھلوانے کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں سوموار 23 مارچ کو سنوائی ہے اور سڑک کو بند ہوئے اس دن پورے سو دن ہو جائیں گے دلی کے شاہین باغ کی ہی طرح چننئی کے شاہین باغ میں بھی پچھلے قریب تین مہنے سے ناغرکتہ خانون NRC اور NPR کے خلاف دھرنا اور ویروت پردرشن جاری ہے پھلحال دیش میں کورونا سے سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر 258 ہو گئی ہے جس میں سے اب تک جہاں 5 لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں 23 لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر کے 185 دیش اس بیماری کی چپیٹ میں آ گئے ہیں کورونا سے دنیا بھر میں جہاں مرنے والوں کی سنکھیا کا آنکھڑا 11000 کے پار پہنچ گیا ہے وہیں پوری دنیا میں سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا 276000 کے پار پہنچ گئی ہے پیورو ریپورٹ گو نیوز